اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یاسر لی عمری و احلال اقلت و من نیسان یفق و قولی اللہم سلی علی محمد و آل محمد تمام تار طریفیں خدا عید لمجید اللہ یزال کی جس کی اول مخلوط محمد و آل محمد کا نور ہے اور تمام تار درد و سلام محمد و آل محمد پر جن کی مبدد اور محبت عالمین پر فرض قرار پائے گئی عزیزان محترم برادران اسلام آج آپ کے سامنے اہم موضوعات کے سلسلہ میں حاضر قدمت ہوں تمام تار صحبان کو سب سے پہلے میری طرف سے ماہ ربی ربول کی اور جشن زہور محمد مصطفیٰ کی مبارک باد میں پیش کرتا ہوں اپنے چینل کی طرف سے اپنی طرف سے پروردگار عالم ہمیں ایسے لاکھوں ہزاروں آئید ملاد النبی عقید و احترام کے ساتھ بنانے کی توفیق تا فرمائے پروردگار عالم ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت کو ولایت آل محمد کو اور ازاداری محمد و آل محمد کو زیادہ فرمائے آج کا ٹوپی اس سے پہلے اسی چینل کے توسل سے اور اپنی مجال اس محافل میں اور ایک دو مناظرات میں میں نے یہ بحث کئی حابار کی ہے اور یہ اہم موضوع عقد سیدہ ام کرسوم بنت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے سلسلہ میں اکثر نواسبین کے طرف سے ناسبی حضرات اپنے اندر کی نواسب کو نکالتے ہوئے اصل میں بغض آل محمد جو ان کے سینوں میں بھرا پڑا ہے اس کو نکالنے کے لئے وقتاً وہ ایسے مظاہرہ پیش کرتے رہتے ہیں جن میں بہت ساروں مجھے ساتھ افسوس ہے جناب محمد مرزا صاحب وہ بھی اس روایت کے قائل ہیں اور بہت سارے علماء میں نام نہیں لیتا عزیزان محترم ایک نام میں اور بھی لے لوں علی معاویہ ایک ناسبی ہے اس نے بھی اس پر کافی آنکھ 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 کے چھلانگیں لگائی ہیں کود کود گاد کیا یہ دو درو ہو گیا ہے اس نے بیس کتابوں کا والا اس کے کلپ کے سیسرہ میں میں نے پچاس زائد کتابیں انہی کیز میں سے میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو روایت پیچ کی جاتی ہے اقدیس حید عمر کرسوم کی خلیفہ دومیم کے ساتھ یہ سرد کے تبار سے یہ جتنے بھی روایت پرکھنے کی ہمارے پاس وسائل ہیں تمام طرح وسائل کے ذریعے سے یہ روایت ضعیف ہے من گڑت ہے وقتی ضرورت کے تحاد اس روایت کو بنایا گیا ہے اقلی دلائل لیں یا کتب کے حوالے دیں یا قرآن کے آیات دیکھیں تو ہم اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں کہ یہ کسی بھی لحاظ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ محمد و آل محمد کے گھرانے کی یہ مستور ہے سیزادی ہے دختر خطون جنت ہے سیدہ ام قرسوم سلام اللہ علیہ عزیز آرم میں سب سے پہلے ایک اقلی دلائل دیکھتا ہوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں اقلی دلیل یہ ہے کہ جناب سیدہ خطون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ اسلام علیہ بطول عزرہ کے اقد کے لیے جب بہت سارے صحابہ اکرام جن میں اسحاب سلاسہ بھی ہیں عبدالرحمن بن رعب بھی ہیں اور بھی صحابہ کے ذکر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بی بی کے اقد کے لیے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت جو رحمت ہی رحمت رحمت ہی رحمت ہے کائنات پر ان کی رحمت ہے وہ رحمت رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے الفاظ سے غزبناک ہوتے ہیں اور رحمت کو اتنے غزبناک ہوتے ہیں کہ ہر آنے والے کے پر یہ سوال کرنے پر آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کو پھیل لیتے ہیں موڑ لیتے ہیں نرازگی کا احضار ہو رہا ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اسی سیدہ خطون جنت کی بیٹی ہے جو ماں کے کف نہیں ہو سکے وہ بیٹی کے کف کیسے ہو سکتے ہیں یہ ہے اقلی دلی اور قرآن میں جس میں بار 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 آل محمد کے شان میں قرآن نے قصیدیں پڑھے ہیں آیات آئی ہیں تو پھر ان کے کف کے مقابلہ میں کوئی دوسرا عام انسان نہیں آسکتا آئے گا تو اسی خاندان میں سے آئے گا یہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہاں پر میں کتاب کرنا ہم نہیں ہے تجرب بخاری کے ایک روایت ہے اس میں جو روایت کی گئی ہے یہ جو وزی روایت ہے وہ روایت کی گئی ہے کتاب الجہاد میں نہ کہ کتاب النکاح میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بخاری میں مطن دیا جا رہا ہے عربی مطن میں کہیں پر بھی سیدہ کا نام نہیں ہے نواسی کا نام نہیں اردو مطن میں ترجمہ کرنے والوں نے یہ ساری حیرہ پھیری کیا لکھ دیا ہے اور اسی کو لے کر یہ ابھی تک لکیر کے فقیر بن کے ٹراک کی بنتی کی پیچھے چلے جا رہے ہیں تحقیق نہیں ہو پا رہی اور اس کے علاوہ آپ جتنی بھی کتب کہیں گے پچاس سے زیادت کتب پہلے میں آن کلپ پر ریکارڈ کروا چکا ہوں کتابوں کے نام بھی لے چکا ہوں اب میرے سامنے کتاب ہے عالی استیاب اس میں جو دوسری روایہ نکل کی گئی ہے اس کو عبدالوارس نے بھی کی ایک روایہ تھا اور دوسری عبدالرحمن کی ہے یہ دونوں جو سند کے لحاظ راویین ہیں اس کو زہبی نے ان دونوں راویین کو آزعیف کلا دیا ہے یہ دونوں راوی ہیں یہ زہیف ہیں ان کی جتنی بھی سناد ہیں ان میں اکثر روایات ہمارے اہل تسنو بھائی حضرات بھی مانتی ہیں یہ زہیف روایات کو زیادہ پیش کرتے ہیں اس روایت کی جو سند ہے وہ زہیف ہے اس کے علاوہ علمی سان و اعتدال میں بھی اور فرید السبتین میں بھی یہ روایات ہیں یہ فرید السبتین میں روایت ہے وہ تو رب کعبہ قسم ہے کہ میں سید ہوں میرے زبان زیبان نہیں دیتی میرے زبان وہ کلمات ادانی ہوتا ہے جو وہاں پہ لکھے گئے ہیں لیکن میں تھوڑے سی پردہ پوشی کرتا ہوں اس میں دیرہوں تاکس میں سمجھ آئیں کہ خلیفہ دوبم نے مولا علی کی طرف ترخواست گزاری کی تو اب یہاں پہ روایات کو میں تھوڑے سی پردے سی آپ کے سامنے پیش کرے جا رہا ہوں کہ سید ہونے کے ناتے میری غیرت کا تقاضی ہے اور آشکانِ محمود علی محمد ہونے کہناتے شیعانِ علی محمد ہونے کہناتے میں تھوڑا سا پردے میں جا رکھوں یہ غیرت کا معاملہ ہے دیکھیں اتم مولا علی نے اپنی بیٹی کو خلیفہ دوبم کی طرف بھیجا دیکھیں یہ روایت کتنی سنگین ہے کتنی بڑی گستاکی ہے اور خلیفہ دوبم کے پاس جب وہ مسومہ آتی ہے تو خلیفہ دوبم ان کی پنڈلیوں کو چیک کرتے ہاتھ لگاتے ہیں دیکھیں کہ غیرت مند انسان کے لیے یہ دونوں جو باتیں بیان کی جاری ہیں کسی بھی وجہ پر کسی بھی بنیاد پر کسی بھی سطح پر یہ قابلِ قبول نہیں ایسے ایسی روایات لکھی گئی ہیں جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روایات بنانے والے روایات کو لکھنے والے اصنات بنانے والوں کی غیرت آلِ محمد کے لیے ان کی اپنی غیرت بھی ضعیف ہے یہ غیرت کا توازہ کہ ایسی روایات پیش کی جاتی ہیں یہ یقیناً جانے گا وہ دشمنی ہے محمد و آلِ محمد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جس دور میں آلِ محمد کے ساتھ دشمنی کی گئی ہر دور میں کی گئی آج بھی سعداد کے خلاف لوگ ایک منٹ لگاتے ہیں مخافت میں جانے کے لیے ایک لمحہ لگاتے ہیں سیجد کے خلاف ہونے کے لاتے ایک لمحہ لگاتے ہیں سیجد کے ساتھ معاملات کو بگارنے کے لیے آج بھی آلِ رسول ویسے ہی مظلوم ہے علی کے دور میں تھی امام اسنو سین کے دور میں تھی بارہ آئیم متحرین کے دور میں تھی آج بھی سعداد اتنی ہی مظلوم اجتنک پہلے تھی اور یہ روایات پیش کرنے والے یہ کس غیارت کے تحت یہ روایات کو پیش کرتے ہیں کہ جو بابا اس کی وعدہ کا کف نہ بانسے کا تو وہ اس کی بیٹی آج پھر دوسری میں آپ کو روایات پیش کرتا چلوں اب یہاں پر جو زہبی نے عبدالوارس کو بھی اور عبدالرمان کو زیب قرار دی ہے اچھا یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اکدہ اکمہ قرصول کی یہ اس کا نام ہے زیاد بن اسلم یہ خلیفہ دوون کا غلام ہے یہ وہی راوی ہے اس روایت کو راوی کرنے والا کہ جس نے وہی بات روایت کی ہے کہ کچھ لوگ مسلمان آنے عالم میں سے آئے بعد اس بفاتے رسول جناب سیدہ فاطمزرہ سلام علیہ وآلہ علیہ وآلہ کے گھر کے دروازے کو توڑا اور آگ لگے توشلی میڈیا پر وہ چیزیں آتی رہتی ہیں لیکن میں گزر رہا ہوں تفصیل سے اکمہ قول کے بیان کرنا مقصود نہیں ہے اس کا راوی وہی ہے جب وہ دروازے والی روایت پیش کرتے ہیں تو آپ لوگ قبول نہیں کرتے دیکھیں تضاد آپ دیکھ لوگوں کا جب وہ دروازے خطون جنہ سیدہ فاطمہ اسلام علیہ وآلہ کے جلائے جانے والی روایت کو اور اندر کے معاملات کو جب وہی راوی روایت کرتے ہیں تو آپ لوگ قبول نہیں کرتے جب یہی راوی جا کے اکمہ قصود روایت لے کی آتے تو آپ کہتے ہیں قابل قبول ہے تو یہ دوہرہ میں آ رہے ہیں الحمدللہ حقائق وہی ہے جو میں نے پہلے اس سے پہلے جو میں نے کلپ سکوارڈ کر رہے ہیں ویڈیوز ہیں میری مجال سے معافل کی ہیں جس میں نے پچاس سے زائد کتب نادلان کی میں سے پیش کیا ہے کہ روایت ہارلہا سے زعیف ہے سنہ زعیف ہے راویان زعیف ہے اور جو کتب دی جاتی ہیں ان کتبوں کے جو رائٹرز ہیں ان پہ بھی آپ لوگوں کے تحفظات ہیں تو جبکہ اتنی چیزیں کٹی ہو جائیں پھر ماننا پڑے گا یہ من گھڑت روایت ہے وزی روایت ہے وقت کی زورت کے دہت اسی روایت بنائی گئی ہیں جس کا اصل بقصہ تھا محمد و آل محمد کا میار کو گرائے جائے مگر نہیں ہمارا فانہ لکھا ذکر ہے کہ اے محمد ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے تو رسول فرما رہے ہیں حسین و منی علی و منی فاطمہ تو منہ اسی طرح رسول نے فرمایا علی و منی والحسن و منی یہ محمد و آل محمد ہے یہ محمد میں سے ہے محمدین میں سے ہے جب تک صلو اللہ کا ذکر بلند رہے گا یہ پہنٹ پہ کا ذکر بھی بلند رہے گا وما علیہ اللہ البلاب المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ